کتاب لائیا وہ حشر تک کا نساب لائیا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لائیا وہ ایمان لے لے گا یہ حال ہی نہ لکھا ہے کہ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اگر میں جان کو عزیز رکھوں گا تو وہ ایمان لے لے گا بت جو میں کہہ رہا ہوں جو غالب کہہ رہا ہے بت کی وضاحت طالب علموں کے لئے اردو اور فارسی کا شاعر اپنے محبوب کو بت کہتا ہے بت فارسی کا لگتے عربی موسکو سنم کہتے ہیں جس کو انگریزی میں آئیڈال کہتے ہیں بت کیوں کہتا ہے ساری عمر آپ کسی بت کے سامنے آت بھان کے کڑے رہے وہ آپ کو غاس نہیں ٹا لے گا آج کے معاملے میں لفت نہیں کرائے گا بے حص ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب ایسے ہی ہے جیسے کوئی بت ہوتا ہے سارے زندگی پوچھتے رہی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بت جو ہے اگر میں اپنی جان کو اس سے زیادہ عزیز رکھوں گا تو وہ ایمان لے گا ایمان لے لے گا اس لیے میں اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتا بہتر ہے میں اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتا بہتر ہے کہ وہ میری جان لے لے کیونکہ ایمان عزیز تو میرا تو ایمان ہی یہ ہے کہ اس بت پر جان دینی چاہیے میرا ایمان یہ ہے کہ اس پر جان دینی چاہیے تو ٹھیک ہے پھر تو میں اگر پڑھا پایا کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑھا پایا اس کو سمجھ لیجئے کہ بے تکلق دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے گم ہو جائے تو دوست اس کو چھپا لیتے ہیں جیسے چشمہ آپ میں بھولیا آپ نے جیس میں رکھ لیا آپ کہیں گے اگر آپ کا چشمہ مجھے ملا ہے تو میں نہیں دوں گا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے محبوب کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑھا پایا دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدھا پایا تو اس میں بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہم تو چاہتے یہی تھے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو مل گیا ہے تو ٹھیک ہے تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدھا پایا اس کے دو مطلب ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے مطلب سمجھ لیا مدھا پانا ایک مہورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا مدھا سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میرا تو مقصد ہی یہی تھا کہ آپ تک پہنچ جائے وہ مقصد حل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک ذرا سا تعلیم اللہ کے لئے بتا دوں صحیح تلفز شرف ہے شرف نہیں ہے صحیح تلفز مرض ہے مرض نہیں ہے بہر سے خارج ہو جائیں گے مصر سارے وہ سوک سراج ایڈٹ کر رہے ہیں آپ ایسا لگے گا ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف اصد مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف اصد مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے بات یہ ہے کہ ہر مکان میں جو لوگ رہتے ہیں مکان کی عزت ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے ان کے رہنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ گناہ کا حساب مجھ سے نہ مانگیں کیوں ایک تو یہ کہ میرے گناہ بہت ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا اور جب میں شمار کرنے لگتا ہوں تو کسرت کی وجہ سے ایک اور چیز یاد آتی ہے وہ کیا چیز ہے داغِ حسرتِ دل کا شمار یعنی کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی خواہش آپ کی پوری نہ ہو کوئی عرضو تمنا تو حسرت کی وجہ سے دل پر ایک داغ بن جاتا ہے تو میری اتنی حسرتیں ہیں میری اتنی عرضویں پوری نہیں ہوئیں کہ میرے دل پر اتنے داغ ہیں جتنے میرے گناہ یعنی بے شمار تو اس لیے خدا سے کہہ رہا ہے بلہ بھی ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے اتنے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری کوئی خواہش بھی تو پوری نہیں ہوئی دنیا باوجود اتنے گناہ کرنے ہوئے تو مجھے کیا ہے یہ بہت پاک ہے جو ایک اور شہرمان انہوں نے کہی کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے جو گناہ میں نے نہیں کیا ہے نہیں کر سکا خواہش اور کوشش کے باوجود اس کا سواب بھی تو دیجئے نا اگر کرنے پر گناہ ہے تو میرا خواہش میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا آپ پھر ایک بڑے ادارے میں ہیں تو یہاں جتنی کفتگو اب تک ہوئی ہے ماشد گوھر صاحب کی جو گفتگو بہت ہی شواندار تھی بہت ہی بہت ہی بلکل نئے نکتے پیدا کیے پینہ گوھر نے جو گفتگو یہاں کی ہے وہ ایک پروائیڈر پرسپیکٹیو میں تھی اور بلکل ہمیں یہ احساس سنو رہے گا کہ غالب ہوئی مقامی شاعر نہیں ہے بلکہ غالب کی اتنی سطحیں ہیں اور اتنی ڈائمینشن ہے کہ آہ تو اجڑی ہوئی ڈلی میں آرامیدہ ہے اور گلشنِ ویمر میں تیرا ہم نوہ خابیدہ ہے تو گویٹے سے جو ہے کہ مماثر اقبال غالب کو خرار دیتا ہے یہ ایک ذوکِ تمنا کی جی جلے ذوکِ فنا کی نہ تمامی پر نہ کیوں جی جلے ذوکِ فنا کی نہ تمامی پر نہ کیوں اور ہم نہیں جلتے ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بار ہے ہم نہیں جلتے نفس ہر چند اچھا اب اس میں آپ ذرا گوھر کیجئے گا کہ پہلے مصرے میں وہ ذوکِ فنا کی بات کرتا ہے ترنم کی ملکہ کے لئے تاریم جائیں گے ترنم کی ملکہ